اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سپر سونک جو فلائنگ آبچیکٹ ہے یہ اس کو ایک مزائل سمجھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پروبولی ایک مزائل ہے وہ پاکستان کے بارڈر سے تقریباً ایک سو چار کلو میٹر کے اندر انڈین بارڈر سے یہ چیز ایک انیشل پیک اپ ہوتی ہے ہمارے جو ایڈ ڈیفینس سسٹم نے پیک کی ہے تو یقیناً یہ ایک بڑی ڈینجرس سیچویشن ہو سکتی تھی خدا نہ خاصتہ اگر کوئی جہاز اس وقت مطلب گزر رہا ہے اور وہ ہٹ کر سکتا تھا کیونکہ اگر یہ یہاں پہ گر سکتے تو لازمی بات ہے ہوا میں آتے ہوئے یہ تقریباً سکس فورٹی تری پہ اگر وہاں سے لانچ ہوا اور سکس ففٹی پہ یہ میاچنو میں گرا تو یہ پانچ سے سات منٹ جو ٹائم ہے یقیناً یہ ہوا میں رہا اور اس کے بعد یہ گرا امران خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان میں کوئی ڈرون آئے گا تو ہم اس کو مار گرائیں گے امریکہ کا ڈرون آئے گا کسی اور ملک کا ڈرون آئے گا تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جواب نہیں دیں گے ہم بڑا سخت جواب دیں گے ہم اس کو اڑا کر رکھ دیں گے پاکستان کی جو ڈی جی ایس پی آر انہوں نے بتایا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک ہائی سپیڈ فلائنگ اوبجیکٹ جو ہے ہائی سپیڈ فلائنگ اوبجیکٹ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ پاکستان کے ایک شہر ہے میاں چنو خانے وال کے نزدیک وہاں پہ آکے گی رہا ہے اور اتفاق سے وہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی کوئی نقصان نہیں ہوا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سپر سانک جو فلائنگ اوبجیکٹ ہے یہ اس کو ایک مزائل سمجھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ موس پروبولی ایک مزائل ہے بڑی یہ ان آمڈ تھا ٹھیک ہے جی اب یہ جو پاکستان کے جو ڈی جی ایس پی آر ہیں انہوں نے یہ بات کی اور نے کہا جی نو تاریہ کو پونے سات بجے چھ بج کے فزکس پورٹی سوی پہ یہ اوبجیکٹ پاکستان میں آئی اور پاکستان کے جو ایڈ ڈیفینس اپریشن سینٹر ہے جو پاکستان ائر فورس رن کر رہا ہے اس کو انہوں نے اس کو مونیٹر کیا لیکن اس کی بڑے سارے سوال اس سے اٹھے ہیں دوستو مثال کے طور پر اگر آپ وہ دیکھیں کہ وہ کہا جاتا ہے جی کہ جو انڈین پروڈیکٹائل کی جو پروفائل تھی وہ پاکستان کے بارڈر سے تقریباً ایک سو چار کلو میٹر کے اندر انڈین بارڈر سے یہ چیز ایک انیشل پیک اپ ہوتی ہے this is what ہمارا جو انڈین ہمارے جو ایڈ ڈیفینس سسٹم نے پک کی ہے اور وہ جو اوبجیکٹ ہے وہ سفر تیک کرتے کرتے پاکستان کے بارڈر پہ آتی ہے اور پاکستان کے بارڈر سے پھر ایک سو چوویس کلو میٹر اندر وہ خانے وال میں آکے گرتی ہے لیکن جو کل وہ میپ دکھا رہے تھے وہ میرے لیے یقیناً ایک بڑی امپورٹن چیز تھی بلکہ سب کے لیے بڑی امپورٹن چیز تھی کیونکہ اس ایریا سے نارملی ایک اچھی خاصی ائر ٹرافک گزرتی ہے دنیا کی ایک بڑی ٹرافک کا آنا جانا ہے دو ائر ویز یہاں سے ایک جانے والا اور ایک آنے والا دومیسٹک روٹ بھی اس کو فلائن جو ہو رہی ہے لاہور ٹو کراچی این کراچی ٹو لاہور اسلامباد ٹو کراچی این کراچی ٹو اسلامباد یہ روٹ جو ہے یہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل فلائٹس جو ہے کتر ائر ویز اس وقت فلائن کر رہی تھی اور جہاز فلائن کر رہا تھا اور بھی بہت سارے ائر لائن جو ہے یہ تین ہیں کیونکہ اس کوریڈور سے گزرتے ہیں وہ جہاز جو آسٹریلیا نیوزلینڈ تک ان کا روٹ جاتا ہے وہ اسی رستے سے وہ لوگ گزرتے ہیں یا پھر باقی جو ممالک ہیں ان کے جہاز بھی گزرتے ہیں وہاں سے فلائن کرتے ہوئے ٹوارڈز گلف یا یورپ یا امریکہ ان کے لیے بھی یہ روٹ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس دو ائر ویز ہیں اس میں سے یہ میزائل گزرا اس ایریے میں سے گزرا اور اس کی جو ہائٹ یہ لوگ بتا رہے ہیں that is 40,000 feet اور نورملی جو domestic flights ہوتی ہیں تو that is 35 to 40,000 اور جو international flight ہوتی ہے تو 40 to 45 یا 48,000 feet کے اوپر یہ جہاز جو ہیں یہ اڑ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بڑی dangerous situation ہو سکتی تھی خدا نخواستہ اگر کوئی جہاز اس وقت مطلب گزر رہا ہے اور وہ hit کر سکتا تھا کیونکہ اگر یہ یہاں پہ گر سکتے تو لازمی بات ہے ہوا میں آتے ہوئے یہ تقریباً سکس فورٹی تری پہ اگر وہاں سے launch ہوا اور سکس ففٹی پہ یہ میچنو میں گرا تو یہ پانچ سے سات منٹ جو ٹائم ہے یقیناً یہ ہوا میں رہا اور اس کے بعد یہ گرا امران خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان میں کوئی ڈرون آئے گا تو ہم اس کو مار گرائیں گے امریکہ کا ڈرون آئے گا کسی اور ملک کا ڈرون آئے گا تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جواب نہیں دیں گے ہم بڑا سخت جواب دیں گے ہم اس کو اڑا کر رکھ دیں گے انڈیا کی طرف سے یہ اگر object آئی ہے یا جس کو یہ کہا جیس چیز پہنچی ہے تو یہ ایک ظاہری بات ہے کوئی سمجھ رہا تھا کہ یہ test and trial کے structure میں تھی یہ ایک weapon system جو تھا انڈیا اس کو try کر رہا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر سے انڈیا کی جو technology ہے وہ کیا اپنی check کر رہے تھے کیا اپنی وہ human resource کی capabilities check کر رہے تھے کیونکہ جو اصل challenge ہے وہ جو ہمارے foreign office جو ہمارے جو government نے کہا بلکہ foreign office کے حوالے سے ہمیں سون رہا تھا کہ foreign office اس کو بڑا pick کرے گا اور کرے گا اس کو international highlight کرے گا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہم انڈیا سے پوچھتے ہیں اور یہ انڈیا نے ہمیں بتانا ہے انڈیا نے ہمیں explain کرنا ہے کہ میاں چننوں میں کیا آیا ہے موسیقی